جس میں کچھ قبریں ہوں کچھ چہرے ہوں کچھ یادیں ہوں کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا یہ کہانی دیوار پر لکھے ایک نام کی تھی جو کھلی تو ہجرت کے خد و خال سے عشقوں کے نور تک پہنچ گئی کتنے مقدس تھے وہ عشق جو کسی غرص کے بغیر پرکوں کے اجنبی دیس کے لیے بہے سباہ سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن تو چشم سبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں یہ مقدس آنسو کس کے ہیں میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کسیرہ بازار شالم مارکیٹ میں ایک اونچی بیلڈنگ دکھائی تھی جس پہ درج تھا ہندوستان کمرشل بینک جی ہاں ہندوستان کمرشل بینک گوبن رام کا ہان چندن کمپنی اٹھارہ سو پانچ اس بیلڈنگ کے صحیح لوکیشن جاننے کے لیے آپ کسیرہ بازار میں کہیں بھی کھڑے ہو جائے تو یہ بیلڈنگ صاف نظر آتی ہے اس وقت سوال یہ تھے کہ آخر اٹھارہ سو پانچ میں تو سمٹ تھا ہی نہیں پھر یہ نام سمٹ سے کیسے لکھا گیا اٹھارہ سو پانچ میں تو مہاراج رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور وہ تو انگریزوں کو لہور تک آنے ہی نہیں دیتا تھا پھر یہ بینک کیسے بن گیا گوبن رام کا ہان چند کون تھے کیا یہ عمارت کبھی بینک کے طور پر استعمال ہوئی کیا پنچاب میں کوئی ایسا بینک تھا جو خالصتا ہندوستانیوں کے لیے بنا ہو ہم اس عمارت کی سیڑھیوں پر بھی گئے اور پھر چھت تک بھی پہنچے وہاں سے باغ ارجندیب جی بھی دکھایا لیکن ان تمام سوالوں کو تشنا چھوڑ دیا گو کے تحقیق کامل جاری رکھا لیکن تحقیق سے زیادہ گوبن رام کا ہان چند کی کہانی کو مہمیز دی ان عشقوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کمپنی کے موجودہ بیٹوں نے بہا ہے اپنے والدین اور ان کی زمین کو یاد کرتے ہوئے گوبن رام اور کا ہان چند دہوری میں رہے اسی مٹی کا حصہ ہے لیکن لالا کیدرنات اور کیتری لال کو تقسیم کے وقت لاہور سے دیلی ہجرت کرنا پڑی بھر جائیں گے زخم تو آؤں گا دوبارہ میں ہار گیا جنگ لیکن دل نہیں آرہا وہ کبھی لاہور کو بھولے نہیں پران نیول کی کتاب لاہور نے سارے اقدیبا کر دی ہے ایک تو یہ اٹھارہ سو پانچ میں لاہور میں ایک کمپنی قائم ہوئی جسے گوبن رام اور کا ہان چند نے قائم کیا یہ کمپنی شربت، ہیر آئل، اچار، مربع، عدویات اور دیگر اشیاں میں بزنس کرتی تھی اور اب بھی اسی نام سے بزنس کر رہی ہے پران نیول نے لکھا کہ گوبن رام کا ہان چند کی چار دکانیں انار کلی ایک سوہا بازار، ایک اتر بازار اور دو نسبت روڈ پر تھی ہندوستان کمرشل بینک سے ان کا کیا تعلق تھا آخر گوبن رام کا ہان چند ان کمپنی کا جلی حروف میں سیمٹ بیلڈنگ پر نام کیوں کندہ ہیں یہ سب توجہ تلق تھا یہ تو تیہ ہے کہ بینک تقسیم کے بعد بھی فعال رہا ہے ایس بینک دی تانویسٹریہ دا سنیاں کہ ساڑا کیونکہ ہول سیل کام سی تے امبر سرطوباد لاہور دا نمبر آندا سی جنکشن دے لیا سی تو یہ دو لالے جی رہے بڑے کار خانے دار وہ کہا ساڑا کہ اگر پانجوائے تک بینک کو دسی پانجوائے تک اگر بینک ٹائم دوتے تو پیمنٹ ملی آئی تا تو جمع کر آتا نہیں تھے میرے والد میرے دادا ہی کو حاوزی اسمائن صاحب کو پیسے جمع کر آتا ان صاحب کے والد جی غیرین امانت دار ہوں گے لیکن اچھا ہوتا کوئی دوسرا ان کی تعریف کرتا لاہوریوں کا یہ مسئلہ ہے کہ لاہوریوں اپنی تعریف خود بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ تو کمنا اللہ تعالیٰ اسری ہے میرے قول میرا والد ایس بزار دے صدر صادر میں چوتھی جگہاں تھے ایس بزار دی چوتھی پیڈی ایس گھر ہے انجھے ساتھوی اٹھوی پیڈی ایس کام دے چھے لیکن چوتھی جنریشن ازی آگئی میرا پردادا میرا دادا میرا والد میں کو بیٹے آگئے مجھے سکوا بازار میں گوبند رام گاہان چند کی دکانیں تلاش کر رہا ہے واہ دکان معی بتانک آبی نگا ہے ہیپ دور شکل مارک ڈیو ڈ cavalryنی ہے کو否 ? ما لگی fits طور سے گلگf آپ کو hassle dist ordin定 private دکان ڈا joını دار پڑا ڈاو اور آپ کو جو ، څکی اور جا رہا ہے بیا کہ میرا دیگو ٹھیک بیٹ päٹی یہ لوگ مہتاب خان کے پاس پھیج رہے ہیں جو ہندو پرپرٹی اور وقف املاک کو جانتے ہیں اور یہ صدیق بھائی ہیں جو مہتاب خان کے پاس لے جا رہے ہیں یہ لوہوری مزاج ہے پھپتیاں کسنا ہے جھکتیں کسنا چھیر چاڑ کرنا شرارت کرنا صدیق بھائی خام خان عراس ہو رہے تھے بہرحال یہ مہتاب خان ہے یہ سامنے گلی ہنگنہ ہے گلی ہنگنہ میں مکان تھے ہندو کے جو اب دکانے بن گئی ہیں پہلے یہاں کوئی کلہ منڈی کی دکانے ہوتی تھی مہتاب خان ہمیں کچھ دکانے دکھانے لے جا رہے ہیں جو تقسیم کے وقت سونے کی تجارت کیا گرتی تھی اور ہندو ملکیت تھی صدیق بھائی نے راستے میں روک لیا حلیم کلائی ارے بھائی بارہ مسالوں کے لیے صدیق بھائی کی حلیم بہت مشہور ہے مزہ آ گیا صدیق بھائی کے اردو بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ بارہ مسالوں والی حلیم ہوگی یہ ہے صاحب گلی ہنگنہ اور یہ ہے ہندو پروپرٹی دکانے بند ہیں لیکن یہ تقسیم سے پہلی کی دکانے ہیں چند دکانے آگے بازار میں ہیں ادھر اس بازار میں مہتاب خان اجازت دے کر چلے گئے ہیں یہاں یہ جھروکی اب تک ہندو پروپرٹی کی یاد دلاتے ہیں یہ سب دکانے تقسیم سے پہلی کی ہیں ادھر اسے ایک راستہ اتربازار کو جاتا ہے اتربازار میں بھی گوبین رام کا ہانچند کی دکان تھی ذرائطر بنتا بھی دیکھ لیجئے دنیا کا مہنگے سے مہنگا پرفیوم چند سو روپے میں آپ کے پاس ہوگا ادھر روما والوں کے دکان کے آس پاس سب پرانے دکانے ہیں تقسیم کے بعد جب دکانے جلائی گئیں تو کئی دن تک راک کے ساتھ خوشبو بھی آتی رہی تھی یہ جھروں کے ہندو طرزت امیری کے ہیں گوبین رام کا ہانچند کی ایک دن کی سیل دو ہزار روپے یعنی آج کے حساب سے دو کروڑ روپے تھی دکانوں میں بیسمنٹ ہوتی تھی اور ریزگاری وہاں جمع کی جاتی تھا کہ ضرورت مندوں کے کام آسکے اس زمانے میں پنجاب نیشنل بینک کا لہوار سے آغاز ہوا تھا جس میں بڑے بڑے لوگوں مثلاً گاندھی جی بندت جواہر لال نیرو لال بہادر شاستری اور آن جانی اندرہ گاندھی اور جلے والا باغ کے متاثرین کی ایک آکاؤنٹس بھی تھی کچھ ڈاکومنٹس کے مطابق ہندوستان کمرشل بینک پنجاب کمرشل بینک میں زم ہو گیا تھا دوسرے بہت سے بینکوں کی طرح گوبندرام کا ہانچند کمپنی کا نام ہندوستان کمرشل بینک کی بیلڈنگ پر کیوں درج تھا ایک بہت بڑا سوال ہے این ممکن ہے گوبندرام کا ہانچند بینک میں حصے دار ہوں یا کمپنی نے بیلڈنگ بنا کر بینک کو دے دی ہو جیسے کہ اب بھی ہوتا ہے جو بھی ایک بات ہوتا ہے کہ گوبندرام کا کوئی اہم تعلق بینک سے تھا یہ ہے نسبت روڑ اور یہ ہیں تقسیم سے پہلے کی بیلڈنگز گوبندرام کا ہانچند کی دکان ٹھونڈنا تو ممکن نہیں لیکن یہ سب ہندو پرمپورٹی تھی تقسیم کے وقت اس کمپنی کے لالا کیدرنات اور لالا کیراثی لال لہور سے دیلی گئے ایک مسلمان پولیس والے کی مدد سے جس کی بیٹی کی شادی کے لیے لالا جی نے کبھی دھائی سو روپے مدد کی پولیس والے نے بتایا کہ کل ان کی دکانوں کو جلا دیا جائے گا اور یہ کہ وہ صرف آج ہی ان کی مدد کر سکتا ہے چھتیں پھلانگتے بلوائیوں سے بچتے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بے سرو سامانی کی حالت میں لالا کیدرنات اور لالا کیراثی لال لہور چھوڑ گئے لیکن اپنی زمین کب بھولتی ہے مرتے دم تک اپنے بچوں کو لہور کی کہانیاں سناتے رہے مجھے دہلی میں مقیم جناب گوپال آنند سے جو اس وقت دس برس کے تھے یہ کہانی سننے کو ملی گوپال جی ماشاءاللہ 86 برس کے ہیں اور انہیں گوپندرام کمپنی کے مالک کرتی لال کا فضل و سلوک آج بھی آتے ہیں کئی دفعہ کرتی لال جیس سے وہاں ملاقات بھی ہوتی تھی اچھا بٹ بٹ مطلب مطلب وائٹسپرینڈ اور لونگ کمیٹنگ ویڈنگ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کیونکہ ہمارے کزن اکسر جاتے تھے اور کرتی لال جی ہمارے گھر آتے تھے اور بڑا اچھا ہمارا واتاور ہوتا تھا تو بہت پیار دیتے تھے اور مطلب مطلب لنمائی جاء اید ای ڈے سر انار قریre ڈی ای ڈی میں انہار pragری میں شاپس تھی سر یو میں میکئی کرتی لَ قروش کہش جو میں جز چاہتے ل کرنے ای آن انار قریر گوپال جی کے مطابق اندر داخل ہوتے ہی دائے ہاتھ گوبندرام کا ہانچند کی دکانیں تھی مال سے آئے تو یہی دکانیں بنتی ہیں گوپال جی خود ورلڈ بینک میں ملازم رہے ہیں لہور سے ان کے والد ایک رسالہ نکالا کرتے تھے جس میں مشہور فلم ڈریکٹر بی آر چوپڑا نے دس سال نوکری کی بی آر چوپڑا لہور ہی سے تھے ییش چوپڑا کے بھائی یہی وہ جگہ ہے جہاں گوبندرام کا ہانچند کمپنی کی دکانیں ہوا کرتے تھے میں گوبندرام کا ہانچند کے بھاٹیا برادر سکھ پہنچا فون پر بات ہوئی اور دونوں بھائیوں کو اپنے پرکوں کی زمین چھوڑنے پر رنجور پایا عشق بہاتے دیکھا اس لیے کہ اس مٹی میں ان کے اجداد لالا اگل کی صورت کہیں نمائی آئے ہیں بہت مقدس ہیں وہ آنسو جو بے غرص محبت کے لیے بہتے ہیں پنجاب کے مٹی ان آنسو ان سے نم ہے ہمارے ساتھ رہیے اپنے رائے دیجئے کومنٹس کیجئے آپ کے کومنٹس ہمارے لیے بہت مقدم ہیں